اسلام علیکم ناظرین میں اشفا کی سپرڈر آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین آپ کو یادی ہوگا موسمیات کی جانب سے ایک پیشنگوئی کی گئی تھی کہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس فروری تک کشمیر میں بہت زیادہ برباری ہو سکتی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کل شام تک یعنی انیس فروری تک بالائی علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارش ہوئی تھی اور آج صبح یعنی بیس فروری گیرہ بجے سے میدانی علاقوں میں بھی برباری شروع ہوئی ہے اٹھارہ تاریخ سے لے کر آج تک جو بیس فروری ہے آج آج تک خبریں ہمیں موصل ہوئی ہے اس میں جنوبی کشمیر آزلہ کلگام کے پریانحال علاقے میں بارش کی وجہ سے ایک مکان ڈہ گیا تھا جس میں کافی نقصان پہنچا ہے اور اس کے جو ویجول ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ سنب مرگ میں برب کے ساتھ تیز ہوایں بھی اٹھیں تھی اور جس کی وجہ سے وہاں علاقے کے لوگوں میں کھوپ ہیراس پائدہ ہوا تھا اور جو وہاں کے بیگویل ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے ناظر ابھی تک جو نیشنل ہیوے کی جو اپ ڈیٹس ہے ابھی نیشنل ہیوے کو بند رکھا گیا ہے جے کے ڈی ایم اے نے اگلے چھویز گنٹو میں ڈوڈا کشتوار پہنچ رامبن بانڈی پورا بارموالا کوپورا اور گاندربل آنندہ کلگام ازلا میں درمینی درجے کے خطرے کے ساتھ برپانی توڈے گرنے کی وارنگ جاری کی تھی اس حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا گئے تھا جو اٹھارہ تاریخ سے لے کر بیس تاریخ جتنے بھی ویویلز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے آہ تو ڈیجے اجازت خدا حافظ سر میرے نام ہے علی محمود چوہان میں پرانہال گوجی بستی میں رہتا ہوں جس کا یہ مکان گر گیا اس کا نام ہے حشمت علی کھٹانہ صبح سویرے پانچ بجے کے قریب قریب اس کا یہ مکان نکل گئے آگے سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اندر پڑے ہیں دو بچے آپ نے ان کی حالت دیکھی ہوگی تو اس کا بہت بڑا نقصہ ہے اس کو کسی کے انصاف ہونا چاہیے اس گریب کو کسی طریقے سے اس کو انصاف ملنا چاہیے تقریبا پانچ بجے مجھے ایک پان کال رسی ہوئی جہاں پہ ایک ریزنچل حوز جو ہے وہ پانی جو وارش کا پانی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے تو اس وقت ہماری ہمیں تیم دے گی تو لوکلز کی مدد سے ہم لوگوں کے بہت مشکور ہیں جو موکے بے وہاں پہ آئے اور ان کو ریلیف ان کو شفت کرنے میں ہماری مدد کی تو اس کے بعد ان کو جو ہم نے سیف پلیس پہ شفت کی اس کے بعد ہم نے ان کے لئے ریلیف کا جو کچھ سامان امیجیر بھی ان کو درکار ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہے جس میں بلینکٹس بھی ہیں بارکٹی چیزیں بھی ہیں تو اس کے علاوہ ان کا ہم نے ریلیف کیس بنایا ہے جو انشاءاللہ بھی ساڑھے چار تک ہم جو ہی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بروقت امداد ہو سکے جو ہی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ہی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں